بسم اللہ الرحمن الرحیم پازٹیو ویون اپ لائف میں آپ کو شامدید کہتے ہیں اور دوستوں کے بڑی خواہش تھی اور جتنے پڑے لکھے لوگ تھے جو ڈسکس کرتے تھے کہ آپ لوگ چینج چاہتے ہیں تو آپ پڑے لکھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں آپ مزدور کے پاس عام آدمی کے ویو کیوں نہیں نوٹ کرتے کہ وہ کامیابی کو کس طرح سے دیکھتا ہے وہ زندگی کی کس طرح سے لڑتا ہے کیا وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا کوئی کاروبار ہو اس کے بچے اچھے سکولوں میں جائیں اس کے پاس بھی چھوٹی موٹی گاڑی ہو تو آج یہ ایک بھٹے کے اینٹے ڈالنے والے محمد تارک کے ایک بہادر آدمی جو سورج بلکل سر پہ آ چکا ہے اس وقت اور یہ اپنی مٹی بنا رہے تھے اور یہ اینٹے ڈال رہے ہیں تو آج اس سے بازجد کرتے ہیں اسلام علیکم جی تارک کیسے ہو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کتنے بھائی اور ماں باپ بھی اسی کام میں ہی چلتے آ رہے ہیں بچے کتنے ہیں تارک اور وہ ابھی چھوٹے ہیں کہہ رہے تھے آپ تو سوچتے ہو کہ انہیں سکول بھیجو گے کوئی خواہش ہے دل میں دل میں کچھ ہے ایسا کہ میری کچھ چھوٹی سی دکان ہو میرا کچھ چھوٹا سا شہر میں گھر ہو میرے پاس چھوٹی موٹی کچھ چیز سوچتے ہیں سکول میں بڑھائیں گے گا اسی کام میں رہے تو سکول نہیں پڑھائیں گے کہاں پڑھانا چاہتے ہیں سکول میں کوئی بھی سکول ہے ٹھیک ہے اسی تے ای چانے اگر اچھے دارش بچوں نے پڑھائی ہے لیکن اگر اس کام چھوٹے ہیں اس کام چھوٹے ہیں اچھے دارش نہیں پڑھا سکتے ہیں پیسے تھوڑے بہت جمع کرنے جتنے کماتے ہو سارے لگ جاتے ہیں تو اگر تمہیں تھوڑے تھوڑے تم پیسے بچاؤ جو کماتے ہو تو یہ سوچو کہ میں ایک سال یا دو سال بعد چھوٹی سی دکان بناوں گا تو کبھی بچت نہیں کرتے نہیں بچت ہوتی نہیں ایک دن میں کیا کماتے ہیں ایک دن میں تقریباً 12-13 جب آپ اس گاڑی والے کو پڑے لکھے بندے کو دیکھتے ہیں تو دل میں کچھ برتا ہے کہ تمہاری بھی زندگی ایسی ہونے چاہیے تو وہ زندگی بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو ملو نسان ملو 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 بہت پیسے ہونے بہت اچھی دلیم کرائی ہے بچہ پڑھ لے کہ ایسا چو بنے چاچو بنے پھر مزا آتے ہیں بلکل مزا لیکن اس کام دیوچو جو اس کام دی آمدن ہے وہ اس کام لڑا ساڑھے دل چھے ہی ایک بھی ہونا ہے لیکن گورنمنٹ بھی تو آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں وہ کچھ پیسے بھی دیتی ہے تو آپ خود بھی کماتے ہیں تو آپ انہیں تعلیم لینے دے نا بچوں کو یہ ہے محمد تارک کی زندگی جو صبح و شام اس لگن میں ہے کہ اس کے بچے پڑھیں اور وہ بھی یہ خواہش رکھتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ رکھتے ہیں کہ اس کے بچے جج بنے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے اور مختلف فیلڈ میں جائیں اگر مزدور کی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تعلیم کے رائٹ ملنے چاہیے انہیں آگے پڑھنا چاہیے تو ہم سب کو بھی کامیابی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہم انشاءاللہ ایک رکشے والے تک جائیں گے ایک کسان تک جائیں گے کہ وہ کامیابی کو کس طرح سے سوچتا ہے وہ ان حالات میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کیسے بدل سکتا ہے وی پوزیٹیو ویون آف لائف کا یہی پرپس ہے اور ہم اس طرح کی اور بھی اچھے اچھے لوگوں کی زندگی کو شیئر کرتے رہیں گے جو زندگی میں پس رہے ہیں بہت مشکل وقال سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں لیکن پھر وہ زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ویون آف لائف میں اسد اور شپیر کو اجازت دیں ویون آف لائف